میں آپ کو تہے دل سے دھنیواد دیتا ہوں اور آپ تھا بھی نمی کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو دیکھ کر آپ سب لوگوں کو دیکھ کر مجھے بیٹے ہوئے دنوں کی یاد آ گئی میرا کنور سے کوئی آج کا رشتہ نہیں ہے میرا کنور سے بہت پرانا رشتہ ہے جب میں پہلی وار وپکش کا نیتا بنا 1993 میں تو اس سمیں پہلے تھاکر سے نیگی جی کے ساتھ اور بعد میں تیج منت نیگی جی کے ساتھ اور اس کے پہلے چیت رام نیگی جی کے ساتھ مجھے یہ سارا علاقہ گھومنے کا سوہ بھاگے ملا مجھے یاد ہے اور میں اس سمیں مجھے یاد ہے اور پھر میرا لمبا سمیں گزرا تین وار میں یہاں کا چناؤ پرباری رہا آپ سب کے گاؤں گاؤں میں میں نے بھوجن بھی کیا اور سردیوں کے دنوں میں میں نے وہ نمکین چائے بھی پی آپ کی مجھے یاد ہے میں ہانگو گیا میں روپی گیا میں روپا گیا میں ربا گیا میں لپا گیا میں تھنگی گیا میں جنگی گیا کالپا گیا میں سانگلا گیا میں سب سے انتم گاؤں شاید وہ چترکول چتکول چتکول سب سے انتم گاؤں میں چتکول میں بھی میں نے رات گزاری اس لئے میرا کے نور کے ساتھ ایک وشیش سنبند اور آج مجھے دلی کی گرمی اور تپتی گرمی سے نکل کر آج یہاں آنے کا سو بھاگ ملا ہے میں آپ سب کے درشن کر کے بہت دھنے ہوا ہوں اور مجھے بہت دیو دیو تلی جنتا دیو تلی ہمارے یہاں کے نباسی ان کے درشن کر کے میں دھنے ہوا ہوں مطروں چراؤں کے درشتی سے اگر میں بات کروں تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں جو آئے ہیں اتنی دور دراج علاقے سے مجھے بتایا گیا کہ ہنگو سے بھی آئے ہیں پو سے بھی آئے ہیں ادھر سانگلہ سے بھی آئے ہیں نچار سے بھی آئے ہیں تو یہ تو بات پکی ہے کہ آپ نے کمل کے نشان کو آپ نے ووٹ دینا ہے یہ بات تو میں اشوست ہو جاتا ہوں یہ بات تو میری پکی ہے لیکن میں آپ سے آپ کا ووٹ مانگنے تو آیا ہی ہوں لیکن آپ کے مادیم سے میں آپ کے گاؤں کا آپ کے محلے کا آپ کے علاقے کا آپ کے رشنے داروں کا سب کا مت بھارتی جنتہ پارٹی اور کمل کے نشان کو ملے اس کی ہم کو چنتہ کرنی پڑے گی اور اس کے لئے میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بات سمجھ لیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ اس لیے دینا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے موڈی جی کے نیتت میں دیش کی راجنیتک چرچہ دیش کا راجنیتک ناریٹیو دیش کا راجنیتک سموات دیش کا راجنیتک بشے اس کو موڈی جی نے دنیا میں دیش میں بدل ڈالا ہے اس بات کو ہم کو جان لگتنا چاہیے دس سال پہلے بتائیے آپ کے من میں آتا تھا کی نہیں آتا تھا کہ بھارت ہمیں دکھ ہے کہ ایک بھرشتہ چاری دیش بن گیا ہے دکھ ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا آئے دن آئے دن بھرشتہ چار کے قصے سننے کو ملتے تھے کی نہیں ملتے تھے سادھارن وقتی بولتا تھا بھارت میں کچھ نہیں بدلے گا یہ تو ایسے ہی چلے گا یہاں تو کچھ بدلنے والا نہیں ہے یہ دس سال پہلے آپ کی کہانی تھی اور آج دس سال بعد موڈی جی نے دس سال میں آپ کے من میں امنگ جگائی وشوات جگایا ہمت جگائی دیش بدل سکتا ہے بدل رہا ہے اس کا فرق یہ پڑ گیا کہ آج دو ہزار چوبیس میں جب آپ ایک جون کو بٹن دبائیں گے تو آپ وکشت بھارت کے سنکل کو پورا کرنے کا بٹن دبائیں گے یہ بھارت ہوں جی میں اس ندی کے اس پار کا ہوں میں ندی کے اس پار کا ہوں وار اور پار ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا آج موڈی جی جب ہم آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں تو ہم ایک ہی بات کے لئے ووٹ مانگنے آئے ہیں وکاس وعد وکاس وعد اور وکاس وعد آج بھارت وکاس کے طرف چل پڑا وکاس بولئے سب کو وکاس کی بھوک ہے کی نہیں اچھا ہے کی نہیں چاہت ہے آج بدلتا بھارت ہے ہم کو یہ سمجھ نہ پڑے گا اور اسی لیے رکاس وار ریپورٹ کارڈ یہاں کوئی بھی آیا ہوگا کینڈیڈیٹ ہمارے لوگ یہ صورت نگی بار بار آپ کو بتاتا ہے کہ میری سرکار میں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا کبھی دوسرا آیا آپ کے پاس بتانے کو کبھی دوسرا آیا تھا پوچھنے کو بتاؤ گیا دوسرا آیا تھا کیا یہ ریپورٹ کارڈ کی راجنی تھی جو کہا تھا وہ کیا ہے جو نہیں کہا تھا وہ بھی کر کے دیا ہے اس طریقے سے ہم نے کام شروع مطروں یہ بدلتا بھارت ہے اور بدلتی تصویر میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کورونا میں اور یوکرین کے ید میں بڑے بڑے دیش کی ارث ویوستہ ڈگمگا گئی ڈگمگا گئی امریکہ آرثک درشتی سے ڈمہ ڈول ہو گیا یورپ آرثک درشتی سے تکلیف میں آ گیا جاپان آرثک درشتی سے سمسیا میں آ گیا چین پیچھے جا رہا ہے جاپان مسیبت میں ہے لیکن موڈی جی کے نے تو تمہیں بھارت دس سال پہلے گیارویں نمبر پر تھا آج بھارت کی ارث ویوستہ پانچویں نمبر کی ارث ویوستہ بن گئی پانچویں نمبر کی دنیا میں پانچویں نمبر پر اما کے کھڑے ہو گئے اور یاد رکھئے گا پھر سے تیسری بار موڈی جی پردان منتری بنیں گے تو بھارت تیسرے نمبر کی ارث ویوستہ بن جائے گا تیسرے نمبر کی موڈی جی موڈی جی مطروں میں سواست منتری تھا آپ اپنے پردیش کا بعد میں دیش کا سواست منتری بنا دیش کا اس دیش میں ٹیوبر کلوسیس کی دوہ ٹی بی کی دوہ کو آنے میں پچیس سے اٹھائیس سال لگے اپنے دیش میں ڈپتھیریہ کی دوائی کو آنے میں تیس سال لگے اپنے دیش میں ٹیٹنس کی دوائی کو آنے میں پچیس سے تیس سال لگے اپنے دیش میں جاپانی بکار جیپنیز انسفلائٹس کی دوائی کو آنے میں سو سال لگ گئے سو سال لیکن موڈی جی کے نیتت میں جب اس دیش کے اندر کورنا آ گیا تو پہلا کیس ستائیس جنوری دوہزار بیس کو آیا تھا اور بیس اپریل کو موڈی جی نے ٹاسک پورس پیٹھایا تھا اور نو مہینے کے اندر نو مہینے کے اندر موڈی جی نے ایک نہیں دو دو ویکسین بنا کر کے بھارت میں بھارت کو آتے کر دی جہاں تیس تیس سال دوائی نہیں آتی تھی وہاں نو مہینے میں ایک نہیں دو دو ویکسین آئی اور دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کوریج ویکسینیشن پروگرام اور سب سے تیز ہے ویکسینیشن پروگرام بھارت میں ہوا دو سو بیس کروڑ لوگوں کو ڈبل ڈوز ویڈ بوسٹر دے کر کے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کو بچایا گیا بتائیے آپ کے گاؤں میں دور دور میں ویکسینیشن کا ٹیم پہنچی کی نہیں پہنچی پہنچی کی نہیں پہنچی یہ سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کی بھارت دنیا میں دوائی بنانے میں اور دنیا کو دوائی دینے میں دوسرے نمبر کا دیش بن گیا دوسرے نمبر سب سے سستی اور سب سے اثردار دوائی آج بھارت بنا رہا ہے اور کورنا میں سو دیشوں کو ہم نے دوائی دی ویکسین دی ویکسین میتری میں اور اٹھالیس دیشوں کو مفت ویکسین دی مفت ویکسین یعنی اب بھارت ہمارا بھارت اب لینے والا بھارت نہیں ہے اب دینے والا بھارت بن گیا یہ بدلتا بھارت ہے اس کو ہم پہلے ہیں مطروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کس طریقے سے آج پیٹرو کیمیکلز اور کیمیکلز میں بھارت کا ایسپورٹ ایک سو چھ پرتیشت پڑ گیا آج بھارت کا سٹیل دنیا کا دوسرے نمبر کا دیش بن گیا سٹیل میں ہر درشتی سے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے ہے نا موبائل آپ لوگ کے ہاتھ میں ہے نا یہ موبائل دس سال پہلے اس پہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان چائنہ میڈ ان جاپان میڈ ان ٹائیوان میڈ ان آسٹریلیا میڈ ان کوئی اور دیش کا نام ہوتا تھا کوریا آج آپ کے موبائل اٹھا کے دیکھو اس پہ لکھا ہے میڈ ان انڈیا آج بھارت سنتانوے پردیشت موبائل یہ بدلتا بھارت ہے یہ بدلتی تصویر ہے بولو مہدی جی کہ نے تو تمہیں بھارت مجبوط ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے آپ بتائیے ہمارے فوجی بھائی انیس سو بہتر سے او آر او پی وان رینک وان پینشن کے لئے لڑ رہے تھے کی نہیں لڑ رہے تھے کسی نے نہیں پوچھا مہدی جی دوہزار چودہ میں آئے اور دوہزار پندرہ میں وان رینک وان پینشن ہمارے فوجی بھائیوں کو دیا گیا اور سوال لاکھ کروڑ روپے ان کے کھاتے میں ڈالے گئے اور ان کا جو ادھکار تھا ان کو دینے کا کام بارت سرکاری آپ بتائیے ایک زمانہ تھا جب گولی چلتی تھی بورڈر پر پاکستان کے طرف سے گولی چلتی تھی تو ہمارے دلی ہیڈکوارٹر کہتا تھا رک جاؤ رک جاؤ جب بولیں گے تو گولی چلانا بولتے تھے کی نہیں بولتے تھے ہمارے فوجیوں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے ان کو گولی چلانے نہیں دیا جاتا تھا بیچارے شہیر ہو جاتے تھے آج مہدی جی کہنے تو تمہیں سیدھا آرڈر ہے جہاں سے گولی چلے جب تک گولی چلانے والے کو شانت نہ کر دو تب تک واپس نہ آنا یہ سیدھا آرڈر ہے اور بتاؤ اوری کی گھٹنا گھٹی تو گھر میں گھس کر کے سرجیکل سٹرائک ہوا کی نہیں ہوا پلواما کی گھٹنا گھٹی تو بتاؤ بارہ کوٹ کا ائر سٹرائک ہوا کی نہیں ہوا گھر میں گھس کے مارا کی نہیں مارا پاکستان اف بھی نہیں کر سکا دنیا کو بول بھی نہیں سکا کہ پٹ گئے ہم یہ آج بدلتا بھارت ہے یہ ہماری سیکیورٹی ہے بتائیے بولیٹ پروف جیکٹ نہیں تھا بھارت کے پاس آج بھارت بولیٹ پروف جیکٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا کو دے رہا ہے ہمارے پاس لڑکو بیڑے نہیں تھے آج رفیل کا بیڑا تیار کھڑا ہے ہمارے پاس ہیلیکپٹر چھینوک ہر ایک بریشتی سے آج ہم لیس ہیں اب ہم اپنے فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں فائٹر پلینز بنا رہے ہیں اب ہم اپنے فائٹر پلینز بنا رہے ہیں اور ہیلیکپٹر بنا رہے ہیں یہ آتنیر بھارت کھڑا ہو رہا ہے یہ آتنیر بھارت آپ بتاؤ میرے بوں سے بھی نکلا کہ چتکول انتیم گاؤں موڈی جی نے ہماری پریبھاشہ بدل دی اب چتکول انتیم گاؤں نہیں ہیں چتکول اب بھارت کا پہلا گاؤں ہے پہلا گاؤں وائبرنٹ ویلیج سات ہزار پات سو کروڑ روپے دیئے ہیں صرف وائبرنٹ ویلیج کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ دیکھئے گا آج سیکڑوں کلومیٹر کی سڑک بورڈر پر بن گئی ہے آپ سب دیکھتے تھے کی نہیں دیکھتے تھے آرمی کا کونوائی جاتا تھا آگے ایک ہراج ہنڈا ہوتا تھا آگے لاز ہنڈا ہوتا تھا پیچھے ہراج ہنڈا آگے ہراج ہنڈا پیچھے لاز ہنڈا ہوتا تھا چالیس چالیس گاڑیاں جاتی تھی اور بریت پر اٹک جاتی تھی اٹکتی تھی کی نہیں اٹکتی تھی آج ڈبل لین ڈبل لین کے ساتھ ساتھ ڈبل بریج سیکڑوں کلومیٹر بورڈر پر سڑک بن گئی ہے اور اب ہماری فوج ایک سے ڈیڑھ دن کے اندر وہ سرات پر پہن جاتی ہے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے موڈی جی کانگریسی ڈرتے تھے سڑک بن جائے گی تو دشمن آ جائے گا موڈی جی کہتے ہیں کہ سڑک بن جائے گی بنائیں گے اور دشمن کے چھکے چھڑائیں گے اور ہم دھر میں گھس کر کے ان کو جواب دیں یہ آج بدلتا بھارت ہے آپ بتاؤ گاؤں مجبوط ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے آپ کے گاؤں میں وائ فائی پہنچائے کی نہیں پہنچائے پہنچائے کی نہیں پہنچائے انٹرنیٹ چلتا ہے کی نہیں چلتا ہے دو لاکھ پنچائتوں میں موڈی جی نے دس سال میں انٹرنیٹ پہنچا دیا دو لاکھ گاؤں میں ہمارے کومن سرویس سینٹر کھل گئے ہیں آپ اپنے گاؤں سے کومن سرویس سینٹر سے پتا چاہ رہا سکتے ہو دلی میں سیو کا بھاؤں کیا ہے دلی میں نیوجہ کا بھاؤں کیا ہے کونسی منڈی میں جادہ ہے کونسی منڈی میں کم ہے کہاں بیچیں کہاں نہ بیچیں کب بیچیں کب نہ بیچیں آج کومن سرویس سینٹر سے ہمارے گاؤں کا بچہ تھانگی کا ہو روپی کا ہو ہانگو کا ہو وہاں سے پتا لگا سکتا ہے کہ دنیا میں کس یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اس کا ایپلیکیشن بھر سکتا ہے یہ پریشتی آکتا ہے یہ بدلتا بھارت ہے اور یہ کانگریسی یہ جگہ سنگھ اینڈ کمپنی یہ بولتے تھے کہاں بھارت انپڑ ہے انپڑ یہ کیا کرے گا ڈیجیٹل لے کے یہ کمپیوٹر لے کے کیا کرے گا یہ وائی فائی لے کے گاؤں میں ہم کیا کریں گے ارے ان کو معلوم نہیں تھا یہ بھارت ہے اس کو موڈی جی پہچانتے تھے آج بھارت میں سبجی بیچنے والا بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کرتا ہے پیسے نہیں لیتا کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ لیتا ہے کی نہیں لیتا ہے آج بھارت تو دنیا میں چالیس پرتیشت ڈیجیٹل پیمنٹ بھارت کر رہا ہے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن بھارت کر رہا ہے اس لئے کاؤں مجبوط ہوا مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم شادیوں میں جایا کرتے تھے تو بھارت میں جاؤ تو اپنا ہول ڈالز وہ بشترو ساتھ لے کر جانا پڑتا تھا ہوتا تھا اگر نہیں ہوتا تھا بسوں پر اس کو چڑھاتے تھے ایک ایک سیزن میں دو بھارت اٹینڈ ہو جائے تو کافی یہی ہوتی ہے یہی تھی کی نہیں اور پھر اس کے بعد خچروں میں لات کر کے سامان لے جائے جاتا تھا گاؤں میں آج بتائیے ہر گاؤں میں سڑک پہنچ رہی ہے کی نہیں پہنچ رہی ہے پکی سڑک پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی ہے ایک ایک دن میں تم تین تین چار چار شادی آٹینڈ کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو ایک سٹارٹ کی گاڑی سات بجے ایک جگہ نو بجے دوسری جگہ دس بجے تیسری جگہ دو بجے گھر میں آ کر کے سوتے ہو ہے کی نہیں ہے کیسے ہوا یہ یہ اس لئے ہوا کہ پردھان منطری نے ستر ہزار کلومیٹر ایک لاکھ سے زیادہ کلومیٹر سڑک بنا دی گاؤں کی سڑکیں بنا دی اس سے فرق آیا ہے اور ہیماچل میں سترہ ہزار کلومیٹر سڑک بنی ہے گاؤں کے لئے گاؤں کو جوڑنے کا کام آپ بتائیے میں جب 1993 میں MLA بن گیا ہمارے چیترام جی کی سریمتی جی بھی بیٹھی ہیں ان کو بھی یاد ہوگا اس سمیں ہمارا پیڈیو آکے بولتا تھا نیٹا صاحب آپ کو ایک خوشکبری سنائیں میں کہا سنا بھائی بولتا آپ کو ایک پنچائت میں دو اندرہ آواز یوجنا ملی ہے دو بولیے کس کو دیں میں کہتا تھا بھئیہ بیڈیو تو ہی رکھ لے میں یہ دو کس کو بات ہوں گا ایک انار سو بیمار میں کہاں لے جاؤں گا ان کو آج ایک ایک پنچائت میں بولو سورت نے کی پچاس پچاس مکان بن رہے کی نہیں بن رہے پران منتری آواز یوجنا میں بن رہے کی نہیں بن رہے موڈی جی نے چار کروڑ گھر بنائے چار کروڑ اور کنگنہ جی کو پھر سے چناؤ جتا کے بھیجنا بی جے پی کے لوگوں کو چناؤ جتا کے بھیجنا ہمارے بھائی اپنے سبھی لوگوں کو یہاں سے چناؤ جتا کر کے بھیجنا اگلے پانچ سال میں تین کروڑ اور گھر بنیں گے تین کروڑ اور گھر بنیں گے اور یاد رکھئے گا یہ جو تین کروڑ گھر بنیں گے اور آپ کے بھی گھر میں اب آپ کی بجلی مفت ہو جائے گی بجلی مفت ہو جائے گی آپ کے بجلی کا بل زیرو آئے گا زیرو ہر گھر پہ پی ایم پردان منطری سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا یہ لاغو کی جائے گی ہر گھر والوں کو پچھتر ہزار دیا جائے گا سور ارجہ لگانے کے لئے اپنے چھت پر سور ارجہ لگے گی آپ کے بجلی کا خرچ اس سور ارجہ سے ہوگا بجلی کا بل زیرو ہو جائے گا اور جو بجلی بچے گی وہ گریڈ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور جو بجلی آپ کی خرچ ہوگی آپ کو اس کی آمدن ہی ہو جائے گی آپ کے گھر میں وہ پیسہ پہنچ جائے گا یہ ہے بولو بدلتا بھارت ہے کی نہیں ہے بدلتا بھارت ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے دس سال پہلے آپ لوگ صبح پانچ بجے اٹھ کر کے گاؤں میں جنگل میں جا کے لکڑی کارتے تھے کی نہیں کارتے تھے ٹھیک 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 کار کے بوجہ لاتے تھے کی نہیں لاتے تھے اور پتلی پتلی پکڈنڈیوں پر چلتے تھے کی نہیں چلتے تھے پھر بولتے تھے بچا 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 ہٹا 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 بولتے تھے کی نہیں بولتے تھے سامنے سے کوئی آ جائے تو بولتے تھے نا ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ بچو 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 بوجہ لات کر کے لاتے تھے پھر لکڑی جلاتے تھے پھر وہ پھوکنی ہوتی ہے نا اس سے پھوکتے تھے پھر چولا جلاتے تھے میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں بولو جھوٹ بول رہا ہوں کیا سچ بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا ہوں پھو پھو کر کے پھوکتے تھے اور دھوان لیتے تھے دھوان اور آنکھوں میں دھوان آ جاتا تھا رسوئی دھوئے سے بھر جاتی تھی گھر سے بھار رسوئی سے باہر جاتے تھے آنکھیں ٹھیک کرتے تھے پھر آتے تھے ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا موڈی جی نے آپ کو دس کروڑ گیس سلنڈر دیئے گیس کا کنیکشن دیا اب آپ کو جنگل میں نہیں جانا پڑتا ہے لکڑی نہیں کارٹنی پڑتی لائٹر سے ٹک سے جیس جلاتے ہیں اور پانچ منٹ میں چائے اور آدھے گھنٹے میں بھوجن ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے آپ لوگ کے گھروں میں نل تک پانی آ گیا ہر گھر نل ہر گھر جل کی اوجنا ہے گیارہ کروڑ گھروں کو نل اور جل دیا جائے گا اور اس کا کام چل رہا ہے مجھے یاد ہے گرمی میں میں جب ایمیلے تھا میں گھومتا تھا تو سب بولتے تھے میرے کو بڑے دنوں بات دکھا تو میں کہاں نہیں نہیں میں یہی تو آپ پچھلی مہینے تو آیا تھا میں نے کہاں ہوا کیا مائی بتا بولا دیکھ میرے بال گھز گئے پانی اٹھا اٹھا کر کے نیچے سے پانی لالا کر کے اب آج ہر گھر نل ہر گھر جل گیارہ کروڑ گھر میں پانی پہنچانے کا سنکل موڈی جی نے لیا ہے یہ آج باری وقت ہے اس لیے سنکل کے ساتھ کام کرنا یہ مجھے یاد ہے چیترام جی آیا کرتے تھے میرے پاس بعد میں صورت نگی آنے لگا میرے پاس نڈا جی میں سواست منتری تھا یہ ہمیشہ چتھی لے کے آیا تھے میرے علاقے میں ایک گریب آدمی ہے وہ بجارے کو کینسر ہو گیا ہے اس کا ڈیڑھ لاکھ خرچ ہوگا اس کا بکان بگ جائے گا اس کا گھر بگ جائے گا اس کا کھیت بگ جائے گا کرپیا آپ کچھ پیسے دینے کیا نشنسا کرو آتے تھے کی نہیں صورت لاتے کی نہیں میرے کو اس کو بائٹ پاس ہونا ہے اس کو ویلو لگنا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے اس کے ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے یہ گریب آدمی ہے اس کا پتا مجدور ہے اس کے لئے کوئی آرچک ویوستہ کیجئے موزی جی نے جب میں سواست منطری بھارت کا بنا تو انہوں نے کہا بڑا کام کرنا ہے اور وہ بڑا کام کیا ہوا دنیا کا سب سے بڑا سواست کا کارکم آئیوشمان بھارت دنیا کا ہمارے گریب لوگ ریڑی والا رکشہ والا ٹھیلا والا سبجی والا بس کا ڈرائیور کنڈکٹر کلینر ٹرک کا ڈرائیور کلینر بیلڈنگ میں کام کرنے والا لیفٹ مین سیکیورٹی مین کوڑے دان سے پلاسٹیک کی کٹھا کرنے والا سیلون میں بال کٹنے والا ایسے گریب لوگوں کو موڈی جی نے پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے گمبیر بیماری سے لڑنے کے لیے میری بات دھیان سے سننا ہر سال پانچ لاکھ روپے گمبیر بیماری سے لڑنے کے لیے ان کے پریوار کو دینے کا کام کیا پچاس کروڑ لوگوں کو آئی شمان بھارت اور اب ایک خوشکبری اور سن لو کنگنا جی کو چناؤ جتائیے گا ہمارے ودائک لوگوں کو بھی آگے پڑھائیے گا آنے والے سمیں میں اگلے پانچ سال میں یہاں بیٹھی جتنی بھی بہنیں ہیں جن کی عمر ستر سال سے اوپر کی ہو جائے گی ہمارے کوئی بھی ویکتی جس کی عمر ستر سال سے اوپر کی ہو جائے گی کسی بھی جاتی کا کسی بھی دھرم کا کسی بھی علاقے کا کسی بھی آمدنی کا کوئی بھی ہو موڈی جی کے طرف سے اس کو علاج کے لیے گمبیر بیماری کے علاج کے لیے پانچ لاکھ روپے کا ہر سال آئیوشمان کارڈ بنے گا جب تک وہ جندہ رہے گا یا رہے گی آپ بتاؤ انشورنس کمپنی والے بھی ستر سال کے بعد ہیلت انشورنس نہیں کرتے ہیں اور موڈی جی ستر سال سے لے کر جب تک انتیم ساس لے گا تب تک اس کو پانچ لاکھ ہیلت کور ملے گا بولو بدلتا بھارت ہے کی نہیں ہے آگے بڑھ رہا ہے کی نہیں بڑھ رہا ہے آپ بتائیے آپ کے ہاں نیشنل آئیوز پہنچ رہی ہے کی نہیں پہنچ رہی ہے وکاس ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے سڑکیں پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی ہے ہر درشتی سے وکاس ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بولو آپ کے ہاں انڈین انسٹیٹوٹ آف منگمنٹ ہیمارچن میں پہنچ گیا کی نہیں پہنچ گیا آپ بتائیے آل انڈین سٹر آف میڈیکل سائنسز بلاس پر پہنچ گیا کی نہیں پہنچ گیا آپ بتائیے بلک ڈرگ پارک بن گیا کی نہیں بن گیا آپ بتائیے ہر درشتی سے وقاس کو نیا آیام دیا گیا آپ بتائیے شملہ میں سپر سپیشالٹی بلوگ بن گئی کی نہیں بن گئی آپ بتائیے کہ نور میں ہسپیٹل کو وقاس ہوا کی نہیں ہوا ہر درشتی سے موڈی جی نے آپ لوگوں کی چنتہ کی ہے اور آپ کو آگے بڑھایا ہے اور اس لیے میں آپ سے نیویدن کرنے آیا ہوں لیکن نیویدن کرنے کے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ ایک طرف موڈی جی کے نیویدن میں بھارت آگے بڑھ رہا ہے اور دوسرے طرف وہ گھمنڈیا گٹ بندن کے لوگ ہیں وہ انڈی ایلائنس والے ہیں بولو ان کو آگے آنے دوگے کیا آنے دوگے کیا یہ انڈی ایلائنس کیا ہے یہ انڈی ایلائنس برشتہ چاریوں کا جمع وڑا ہے یہ سارے برشتہ چاری ہیں سب برشتہ چاری ہیں بولو کانگریس پارٹی نے برشتہ چار کیا تھا کی نہیں کیا تھا بولو کوئلا گھوٹالا کیا تھا کی نہیں کیا تھا بولو چینی گھوٹالا کیا تھا کی نہیں کیا تھا چاول گھوٹالا کیا تھا کی نہیں کیا تھا سمدر میں گھسکر پندو بھی گھوٹالا کیا کیا کی نہیں کیا آکاش میں بولو رفیل کا گھوٹالا کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ بتاؤ ہیلیکاپٹر ویسٹ لانڈ کا گھوٹالا کیا تھا کی نہیں کیا تھا کون سا ٹو جی کا گھوٹالا کیا کیا کی نہیں کیا کون سا گھوٹالا چھوڑا کانگریس اور یہ بتاؤ لالو چارہ کھا گیا کی نہیں کھا گیا القطرہ کھا گیا کی نہیں کھا گیا نوکری کے جگہ پر جمین کھا گیا کی نہیں کھا گیا ممتہ نے ٹیچر بھرتی میں گھوٹالا کیا کی نہیں کیا نوٹوں کی گھٹیاں نکلی کی نہیں نکلی ان کے منطری سے ایک کانگریس کا منطری ہے جو کانگریس کے منطری کے پی اے کے نوکر کے گھر سے انتیس کروڑ دکھلے ہیں آپ بتاؤ منطری کا پی اے کا نوکر سے انتیس کروڑ اور کانگریس کے ایک ایم ایل اے کے گھر سے تین سو پینسٹھ کروڑ بینک والوں کو ای ڈی والوں کو اٹھارہ مشینے نوٹ گننے والی منگوانی پڑی اٹھارہ مشینے لگیں ساڑھے تین دن لگے تب جا کر کے ساڑھے تین سو کروڑ روپے کی گیتی ہوئی بولو یہ برشتہ چاریوں کو آگے آنے دوگے کیا یہ سب برشتہ چاریوں کا جباورہ ہے آپ بتاؤ اروند کیجریوال نے گھوٹالا کیا 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 شراب کا گھوٹالا کیا 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 دوائی کا گھوٹالا کیا 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 آپ بتائیے سونیا گاندھی بیل پر ہے کی نہیں ہے راہول گاندھی بیل پر ہے کی نہیں ہے چتمرم بیل پر ہے کی نہیں ہے اس کا بیٹا بیل پر ہے کی نہیں ہے آئیے لالو بیل پر ہے کی نہیں ہے ایک تاریخ تک ہروند کے اجریبال بیل پر ہے کی نہیں ہے آپ بتاؤ منی شسودیا جیل میں ہے کی نہیں ہے آپ بتاؤ ستندر جین ڈیر سال سے جیل میں ہے کی نہیں ہے آپ بتاؤ یہ آزم خان جیل میں ہے کی نہیں ہے آپ بتاؤ ٹی ایم سی کے نیتہ جیل میں ہے کی نہیں ہے ڈی ایم کی کے نیتہ جیل میں ہے کی نہیں ہے یہ سارے گھمنڈیا گڑ بندن یا تو بیل پر ہیں یا جیل میں یہ سارے برستہ اچاری جہاں دیکھو کمیشن 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 ایک طرف موڈی جی ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ کیش پیمنٹ پردان منطری کسان سمبھا نے دی 11 کروڑ 78 لاکھ کسان کے کھاتے میں ہر چوتھے مہینے دو آزار روپے پہنچتا ہے اور سال میں چھ آزار روپے پہنچتا ہے آئی اشمان بھارت 365 کروڑ روپے کا علاج ہو گیا قریب لوگوں کا ایک بھی پیسہ کیش سے نہیں دیا گیا سیدھے ہسپیٹل کو پیمنٹ ہوا ہے اور بریچ کا علاج ہوا ہے یہ وکاس ہوا ہے یہ ڈیجیٹل دنیا ہے اور ایک بات اور یاد اٹنا مطروں میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں آیا ہوں تو یہاں بتا دیتا ہوں یہ کانگریس پارٹی آپ کے ٹرائبل کا ریزرویشن پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے یہ دھرم کے آدھار پر ریزرویشن دینا چاہتی ہے آپ کو جان کر پرسنتہ ہوگی کہ بابا بھیم راو میڑکر نے سمویدان میں لکھ دیا ہے اور صاف لکھا ہے کہ ہم دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں دیں گے ہم آرکشن وہاں کی بھوگولک اور ساماجک پریشتیوں پر دیں گے اور آپ کو جو ٹرائبل ریزرویشن ہے وہ بھوگولک آدھار پر ملتا ہے کیونکہ دور دراز کا علاقہ ہے تو اس کو ٹرائبل کو ریزرویشن دیا جائے اب کانگریس پارٹی آپ کے آرکشن پر ڈاکہ ڈال کر مسلم بھائیوں کو آرکشن دینا چاہتی ہے بولو ایسے لوگوں کو آگے آنے دوگے کیا آگے آنے دوگے کیا ان کو آگے آنے دینا ہے کیا مطروں اس بات کو سمجھو یہ کانگریس پارٹی چاشنی میں آپ کو چینی میں میٹھا میٹھا میں ملا کر آپ کو جہر دینے کا کام کر رہی ہے اور دیش کو جہر دینے کا کام کر رہی ہے ایسے لوگوں سے ساہدھان رہنے کی جورت ہے میں نام دوارہ نہیں لوں گا لیکن وہ جو ہے نا وہ آج کل دکھتے نہیں ہیں یہاں سکھ دکھ میں شامل نہیں ہوتے تو اب صورت نیگی دکھتا ہے اور صورت نیگی کی ہی صورت دکھتی ہے اس لیے یاد رکھنا جو آپ کے حق کی رکشہ کرے جو آپ کے علاقے کی رکشہ کرے جو آپ کو وکاس میں آگے لے جائے ان کو ہی آپ نے طاقت دینی ہے اور اس لیے میں آپ سے یہ نیویدن کرنے آیا ہوں اور آپ سے یہ بتانے آیا ہوں کہ آج آو شکتہ اس بات کیے کہ ہماری کنگنا بہن جو یہاں سے پرچاشی ہے اس کو اس نے دیکھو ایک ہی مہچل کے گاؤں سے نکل کر دیش میں دنیا میں نام کمایا اور دیش میں دنیا میں دیش میں اور دنیا میں فلمی جگت میں اس نے اپنے آپ کا نام ستھاپت کیا بولو اے گاؤں سے نکلی ہوئی ہماری بہن اتنے آگے بڑھی دنیا میں نام کمایا اس کو ستھان ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے جراجور سے بولیے ستھان ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے ان کو چناؤ جتانا چاہیے کی نہیں جتانا چاہیے اور لحظ پیتی سے ہمارا ساتھی اپنا رفی تھاکر جی ہمارے ہونہار نوجوان دیکھو انہوں نے سچائی کے لیے کانگریس پارٹی چھوڑ دی اور ہمارے ساتھ ملے ہیں بولو ان کو آشرواز رفی تھاکر کو ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے تو اگر ملنا چاہیے تو آپ کو کمل کا بٹن دبانا ہوگا اور ایک تاریخ کو آپ کمل کا بٹن دبائے کانگنا جی کو ویجی سری دلائیں بولی آپ ان کو ویجی سری دلائیں گے مجھے وشواث دیں گے میں وشواث کے ساتھ دلی جا سکتا ہوں چار تاریخوں میں دیکھوں گا منڈی کیا ہو رہا ہے کن اور کتنا آگے جا رہا ہے تو آپ نے جتنا بوٹ دبا دبا دب دبا دب دبایا ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا کمل کھل جائے گا تو کھلاو گے نا بولو پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار اب کی بار اب کی بار بہت بہت دنیوات